میری آنکھیں جو دیکھ رہی تھی میں کیسے ان پر یقین کر لیتی میرا دل یوں تھا کہ دھڑک نہ بھول گیا ہو سانس سینے میں ہی اٹک گیا ہو رابیہ پھپو اور غالب یہ کیسی اندھیر نگری تھی میں اڑتے قدموں سے واپس اپنے کمرے میں پنٹی تھی میری آنکھوں سے آنسو جاری تھی اور میرا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا کیا رشتوں کا تقدس یوں بھی پامال کیا جاتا ہے صرف اپنی نفسیاتی خواہش کے خاطر میرا شوہر میری پھپو کا شوہر کیسے ہو سکتا تھا نممکن سی بات تھی لیکن جو کچھ بھی آنکھیں دیکھ کر آئیں تھی وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا میرا تنفس بگڑنے لگا میرا سانس میرے اندر ہی کہیں گھٹنے لگا مجھے یاد آنے لگا کہ میری پھپو ہی میرا سب کچھ تھی میری ماں میرا باپ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی وہ وہ کیسے میرے شوہر کے ساتھ میں جیسے جیسے سوچ رہی تھی میری حالت بگڑتی جا رہی تھی میں نے جب گھوچ سنبھالی تو میں نے آنی کہنا ہی سیکھا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں ماں باپ کی محبت کیا ہوتی ہے کیونکہ میں ایک سال کی تھی جب میرے والدین کی موت ایک حادثے میں ہو چکی تھی میری پھپو نے ہی مجھے سنبھالا وہ ایک گورنمنٹ کالج کی ٹیچر تھی اور گھر کے اوپر کے پورشن میں انہوں نے کوچنگ سینٹر کھول رکھا تھا چند اسادسہ بھی پڑھانے آتے تھے بہت سے لڑکی لڑکیاں وہاں ٹیوشن بھی پڑھنے آتے تھے وہی میری پھپو کا ذریعہ معاش تھا میری پرورش کے خاطر میری پھپو نے شادی نہیں کی کیونکہ ان سے شادی کرنے کے لیے آنے والے رشتے مجھے ان کے ساتھ قطعی قبول کرنے کو تیار نہیں تھے میری پھپو نے میری خاطر شادی نہیں کی مگر اب بھی وہ دیکھنے میں اپنی عمر سے کم لگتی تھی خوبصورت بھی تھی دیکھنے والے انہیں میری بڑی بہن سمجھتے تھے میں جب باروی جماعت میں ہوئی تو کالج کی لڑکیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور ان کی لب سٹوریاں سن سن کر میری اندر بھی ایسی ہی خواہش اٹھنے لگی اپنی مخالف جنس میں مجھے دلچسپی بڑھنے لگی میں بھی اس کوچنگ میں پڑھتی تھی جب ایک نوجوان سا سر انگلیش پڑھانے آنے لگا ان کی شخصیت بہت سہرنگیز تھی سامنے والے کو وہ اپنی باتوں اور شخصیت سے گرویدہ کر لیتے بہت زیادہ عمر کے بھی نہ تھے تیس سال ہی ان کی عمر تھی وہ بڑے دوستانہ انداز سے پڑھاتے تھے میری کلاس کی سب لڑکیاں انہیں دیکھ کر تھنڈی آہیں بھرنے لگی تھی انہیں متوجہ کرنے کی کوشش کرتی لیکن ان کی خاص سوچو بس میری ہی جانب رہتی تھی وہ میری بہت تعریف کرتے کبھی میری پڑھائی اور ٹیسٹ کو دیکھ کر کبھی یوں ہی میری تعریف کر دیتے وہ بہت خوش مزاج قسم کے انسان تھے سب کے سامنے کہہ دیتے کہ مجھے مریم جیسی لڑکیاں بہت پسند ہیں سادہ اور معصوم سی فیشن کی دکان بنی لڑکیاں مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتے میں ان کی اس قسم کی تعریف پر بلہش ہونے لگتی تھی ایک بار میں کسی کام سے اپنی آنی کے آفس بھی گئی ابھی دروازے پر ہی تھی کہ سر غالب آنی سے میری ہی متعلق بات کر رہے تھے کہنے لگے مریم بہت معصوم ہے مجھے بہت اچھی لگتی ہے جب بھی آپ مریم کی شادی کے بارے میں سوچیں تو مجھے ضرور یاد رکھئے گا ان کی اس باپ نے تو میرے اندر ایک ادھم سمجھا دیا میں شرم کے مارے اندر جا ہی نہیں سکی اور وہی سے پلٹ آئی میری آنکھوں میں سر غالب کے خواب سجنے لگے ایک بار میری پپو مجھ سے کہنے لگیں کہ مریم مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے میں نے کہا جی آنی کہنے لگی میں تمہاری شادی اتنی جلدی کرنے کے حق میں تو نہیں ہوں لیکن یہ غالب بھی نہ اس میں صبر ہی نہیں وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی اور میں آنی کی بات پر شرم سے نظریں جھکا گئی تھی میں سر غالب سے اتنی محبت کرنے لگی تھی کہ ان کے بغیر رہنے کا تصور بھی سہانے روح لگنے لگا تھا میں نے پپو سے کہا کہ آپ سر کو ہاں کرتے ہیں کیونکہ میں بھی ان سے بہت محبت کرنے لگی ہوں مجھ ان سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں یہ کہہ کر میں اپنے کملے میں چلی گئی مجھ نہیں معلوم تھا کہ سر مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ میرے بغیر انہیں چین نہیں آ رہا اگلے روز سر میں کلاس لینے آ رہی تھی تو غالب بار بار مجھے دیکھ رہے تھے ان کی نظروں سے میں بہت نروز تھی ہو گئی کلاس ختم ہوتے ہی وہ میرے پاس آئے کہنے لگے مریم آپ آفس میں آئیں مجھے آپ سے بات کرنی ہے میرا دل تو یوں تھا کہ سینہ شگاف کر کے باہر آ جائے گا وہ تو یہ کہہ کر چلے گئے لیکن میں نروز تھی ہو گئی وہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے تھے میں جب آفس پہنچی تو وہاں پپو پہلے سے ہی موجود تھی غالب سے کوئی بات کر رہی تھی مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی کہنے لگی آؤ نا مریم اندر آؤ مجھے اندر بلا کر کہنے لگی اصل میں غالب کے والدین حیات نہیں ہے ایک ہی بھائی ہے جو بیرون ملک رہتا ہے میں بھی تمہارے بغیر رہ نہیں سکتی اس لئے میں غالب سے کہہ رہی تھی کہ وہ شادی کے بعد تمہیں مجھ سے جدا نہ کرے اپنا گھر قرائے پر دیکھ کر ہمارے ساتھ ہمارے گھر پر ہی رہ لے لیکن یہ ہے کہ معنی نہیں رہا میرے لئے اس وقت یہ بات بہت مسررت کا باعث تھی کہ میں آنی کے ساتھ ہی رہوں گی مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ میری سب سے بڑی غلطی بن جائے گی میری آنی کی نظر غالب پر ہوگی کیسی معصوم محبت کرنے والی میری فپو ایسی جال باس بھی ہو سکتی ہے میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں رہا غالب کچھ نہیں بولے کہنے لگے ہمارے ہاں گھر جمائی کو بہت برا سمجھا جاتا ہے میں ایسا نہیں چاہتا غالب نے صاف انکار کیا پھر میری آنی سے کہنے لگے میں شادی سادگی سے کرنا چاہتا ہوں اسی جو میں مریم سے نکاح کرنا چاہوں گا میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ غالب کو اتنی جلدی کس بات کی ہے آنی نے بھی اعتراض نہیں کیا میں نکاح کے بعد رخصت ہو کر غالب کے گھر آ گئی میں بہت خوش تھی کیونکہ غالب مجھے بہت چاہتے تھے لیکن ہماری خوشیوں کے دن بھی شاید چار دن کے ہی تھے میری شادی کو ابھی ایک ماہی گزرا تھا کہ پپو کی طبیعت بہت خراب ہو گئی یہ سن کر مجھ سے تو رہا نہیں گیا میں پپو کے پاس آ گئی انہیں میرے بغیر رہنے کی عادت جو نہ تھی بچپن سے اب تک ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا بنے رہے وہ تیز بخار میں مفتلہ تھی تین دن اور غالب پپو کے پاس رہے میں نے روتے ہوئے غالب کے منت کی کہ وہ اپنی زد چھوڑے اور اپنی رہائش یہی رکھ لے وہ مجھ سے محبت کرتے تھے اسی لئے میری بات ٹال نہیں پات اور مان گئے میں پپو کے پاس ہی رہنے لگی لیکن غالب کا رویہ بدلنے لگا وہ مجھ سے زیادہ میری پپو کا خیال رکھنے لگا پپو کی طبیعت سنبھلی نہیں رہی تھی بخار کی میڈیسن کھانے سے ان کا میدہ ڈسٹرپ ہو گیا تھا وہ جو کھاتی انہیں حضم نہیں ہوتا وہ پہلے سے بھی بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی غالب مجھ سے کہتے کہ تم اپنی آنے کے پاس بیٹھو میں ان کے لئے جوس بنا کر لاتا ہوں غالب بہت فکر مند لگ رہے تھے جان پر تو میری بھی بن گئی تھی آج سے پہلے پپو کبھی اتنا بیمار نہیں ہوئی تھی لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری پپو یہ سب ڈراما رچا رہی تھی میں اب کچن سنبھالنے لگی تھی غالب پپو کی تیمارداری میں لگا رہتا رہے ہیں غالب فوراں سے پریشان ہو جاتے انہیں سہارا دیتے ہوئے گاڑی میں بٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے جاتے میں غالب سے کہتی کہ میں بھی ساتھ چلتی ہوں تو وہ انکار کر دیتے کہتے میں ہوں نا میں تمہاری آنے کا خیال رکھ لوں گا دو تین گھنٹے بعد جب پپو غالب کے ساتھ واپس آتی دونوں ہی مسکر آ رہے ہوتے پپو آتے ہی ٹھیک تھاک چلتے ہو اپنے کمرے میں چلی جاتی نہ جانے کیوں لیکن یہ سب دیکھ کر مجھے بیچینی سی ہونے لگی لیکن جب میں پپو کی قربانیوں کے بارے میں سوچتی تو مجھے لگتا کہ میں غلط سوچ رہی ہوں پھر غالب نے مجھ سے محبت کی شادی کی تھی مجھے چاہتے بھی تھے شاید میں ہی ایسا سوچ رہی تھی بھلا پپو غالب کے لیے ایسا کیوں سوچیں گی انہوں نے مجھے بیٹی سمجھ کر پالا ہے غالب ان کے داماد کی جگہ تھا شاید وہ سے بیٹا ہی سمجھتی ہوں میں نے ہی اپنے اندر آنے والے خیالات کو جھٹکا لیکن اگلے ہی روز مجھے اپنی سوچ کی دردی کرنی پڑی رات کو سوئے ہوئے میری آنکھ کلی تو غالب کا بستر خالی تھا میں اٹھ کر بیٹھ گئی کمرے میں میرے علاوہ اور کوئی نہ تھا میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی مجھے سرگوشیوں کی آواز آنے کے کمرے سے آ رہی تھی پھر جب مجھے غالب کے ہسنے کے آوازیں آئیں تو میری جان نکل گئی وہ اس وقت میری پھپوں کے کمرے میں کیا کر رہے تھے میں تیز قدموں سے آگے بڑھی اور کمرے کا دروازہ کھول دیا سامنے آنے اور غالب بیٹھے کسی بات پر ہس رہے تھے غالب سیپ کٹ کٹ کر اپنے ہاتھ سے آنے کو کھلا رہا تھا مجھے دیکھ کر یک تب ہی آنے کی ہسی کو بریک لگ گئی وہ غبرا سی گئی لیکن غالب یوں ہی ہستے ہوئے پیچھے پلٹ کر مجھے دیکھنے لگے کہنے لگے آؤ نا مریہ رکھ کیوں گئی میں اور تمہاری آنے تمہاری ہی باتیں کر رہے تھے تم سو گئی تھی اور تمہاری آنے کی میڈیسن کا وقت ہو چکا تھا میں نے تمہیں جگانہ مناسب نہیں سمجھا اسی لئے خود انہیں میڈیسن دینے آ گیا یہاں پھر سوچا انہیں پھل بھی کھلا دوں میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھیں نا جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا جو بات غالب کہہ رہے ہیں وہ سچ نہیں ہے لیکن میں وہاں بیٹھ گئی اور آنی سن کی طبیعت پوچھنے لگی میرے اندر بیچینی سی بڑھنے لگی تھی لیکن انہی دنوں میری طبیعت کچھ بدلنے لگی بار بار جی مت لانے لگا جب میں غالب کے ساتھ داکٹر کے پاس گئی تو جو خوشخبری مجھے سننے کو ملی میں بے حد خوش تھی میں امید سے تھی لیکن نا جانے کیوں غالب کے چہرے پر مجھے وہ خوشی بھی نظر نہیں آ رہی تھی میں نے کہا غالب آپ خوش نہیں ہیں میری بات پر وہ یوں چونکے جیسے کسی گہری سوچ میں تھے کہنے لگے میں بہت خوش ہوں مجھ اپنے ساتھ لیے جب وہ گھر آئی تو میں خوشی سے آنی کے گلے لگ گئے اور انہیں خوشخبری بھی سنا دی لیکن آنی نے وہ گھرم جوشی نہیں دکھائی جس کی میں امید رکھتی تھی وہ کچھ نرویس سے ہونے لگی بس ذرا سا مسکرائی اور مجھے مبارک بات بھی ٹوٹے ہوئے لہچے میں تھی نہ جانے کیوں لیکن وہ فوراں سے اپنے کمرے میں چلی گئی رات کے کھانے پر ان کی آنکھیں سوجی ہوئی سی لگ رہی تھی مجھے جیسے وہ روئی ہوں خالب بھی چھپتے بار بار آنی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے آنی مجھ سے کہنے لگی کہ آج کے بعد تم بس آرام کرو گی اور اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھو گی اتنی کمزور سی ہو مجھے تو تمہاری فکر ستائے جا رہی ہے اس کے لہجے کی اپنایت دیکھ کر میں مطمئن سی ہو گئی آنی ویسی ہی ہے بدلی نہیں ہے لیکن غالب فوراں سے آنی سے کہنے لگا آپ خود بھی کون سا تندرست ہیں آپ کو بھی آرام کی ضرورت ہے میں ایک ملازمہ کا انتظام کر دیتا ہوں جو آپ دونوں کی دیکھ پھال کر سکے ملازمہ کے گھر آ جانے کے باوجود آنی میرا بہت خیال رکھنے لگی تھی نجانی کیا وجہ تھی کہ آنی کی رنگت پیلی پڑنے لگی وہ زیادہ تر وقت کوچنگ میں گزارتی اور پھر میری فکر میں لگ جاتی مجھے سب اچھا لگ رہا تھا کہ آنی کسی ماں کی طرح سے میرا خیال رکھنے لگی تھی لیکن غالب کی سنجید کی میری سمجھ سے باہر تھی جب بھی آنی جب بھی میرے لیے جوز بنا کر لاتی تو غالب انہیں بھی میرے پاس بٹھا دیتا کہتا آپ کو بھی جوز کی ضرورت ہے اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی آپ آپ نے اپنی رنگت دیکھی ہے کیسی پیلی پڑتی جا رہی ہے غالب کی بات تو ٹھیک تھی آنی پہلے سے بھی کمزور ہوتی جا رہی تھی لیکن غالب کا ان کے لیے فکر مند ہونا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا لیکن ایک بار جو کچھ میں نے سنا مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا میں ڈاکٹر کے کلینک پر اپنے چیک اپ کے لیے اکیلی ہی چلی گئی کیونکہ غالب آپ کوچنگ کے ساتھ ساتھ ایک کالج میں بھی جاپ کرنے لگے تھے ڈاکٹر نے مجھے دوائیاں لکھ کر دی اور مجھ سے کہنے لگے تمہاری آنی کی طبیت اب کیسی ہے پراپر ڈائیٹ تو لے رہی ہے نا دیسٹرہ مہینہ ہے ان کا ان سے کہنا اپنا خیال رکھا کریں ایک تو ان کی عمر بھی چالیس کے لگ بھگ ہے اور اس پر پریگننسی یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے مجھے لکھا ڈاکٹر جھوٹ بول رہی ہے میں نے کہا آپ کس کی بات کر رہی ہیں وہ کہنے لگی تمہاری آنی رابعہ کی اور کس کی یہ سن کر میں چکرا کر رہ گئی پھر وہ کہنے لگی تمہارا شوہر پچھلے مہینے باقائدگی سے انہیں یہاں لاتا رہا ہے کہہ رہا تھا کہ تمہاری پپو بیرونے ملک جا چکی ہیں میرا دماغ یہ سب باتیں سن کر ہی سوچنے سمجھنے سے قاسر ہو گیا تھا آنی اور یہ سب یہ کونسی خفیہ شادی کی تھی میری پپو نے جس کا غالب کو اذن تھا اور مجھے نہیں میں بڑی بے یقینی سے گھر پہنچتی گھر کے مین گیٹ کے چابی میرے پاس تھی جیسی میں نے دروازہ کھولا مجھے غالب اور آنی کی آوازیں سنائی تھی جیسے وہ کسی بات پر بحث کر رہے تھے اور میں دھیرے دھیرے چلتے ہو ان کے کمرے تک مہنچی آپ ایسا ہر کس نہیں کریں گی غالب نہ جانے انہیں کس بات سمجھنے کر رہا تھا آنی کہنے لگی تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا غالب میری بیٹی جیسی بھتیجی کی نظروں میں تم نے مجھے کیوں گرانا چاہتے ہو لیکن میں ایسا نہیں چاہتی میں وارشن کروال ہوں گی ان سب کی ذمہ دار آپ ہیں اسی لئے جو جیسا چل رہا ہے چلنے دیں پھرے بچے کو آپ مارنے کے بارے میں سوچیے کا بھی مت اس سے زیادہ شاید مجھ میں سننے کی حمد نہ دی میں وہیں سے پلٹ گئی اپنے کمرے میں آ کر رونے لگی مجھ سے یہ بات برداشتی نہیں ہو رہی کہ میرا شوہر میری پپو کے ساتھ یہ کیسے ممکن تھا میرا دم گھٹنے لگا میرا سر چکڑا رہا تھا میں ہوچ سے بیگانہ ہو گئی جب مجھے ہوش آیا تو غالب اور آنی میرے پاس بیٹھے تھے میرے لئے فکر مند تھے آنی نے میرا ہاتھ تھام رکھا تھا میں نے اپنا ہاتھ چھٹکے سے ان کے ہاتھ سے چھڑوا لیا میں نے کہا دور رہے مجھ سے آپ کو شرم نہیں آئی میرے ساتھ یہ کھیل کھیلتے ہوئے میرے ہی شوہر سے بدکاری کرتے ہوئے یہ کہہ کر میں رونے لگی غالب کہنے لگا مریم میری بات سنو میں نے کہا مجھے کچھ نہیں سننا مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے جہاں رشتوں کی ہوں بے حرمتی کی جائے غالب اکر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو پھر آنی کو چھوڑ دیں کیونکہ وہ گناہ ہے جو آپ اور آنی مل کر کر رہے ہیں میں روتے ہوئے اٹھنے لگی لیکن غالب نے مجھے بازو سے پکڑ کر کہا ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا رابیہ بھی میری بیوی ہے جیسے تم ہو اس قبر نے تو وہ میرے سر پر آسمان گرا دیا میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کزن تھی لیکن وہ پلی بڑی تمہارے والد کے گھر تھی اسی لئے جب تمہارے والدین کی ہاتھ ساتھی موت ہوئی تو اس نے تمہارے ہاتھیں شادی نہیں کی اور جب تم بڑی ہو گئیں باہرنی جماعت میں آ گئیں تب میں نے رابیہ کو پرپوس کیا میں نے تمہیں کبھی نہیں چاہا تھا مریم میں تمہیں صرف ایک اچھی سٹوڈنٹ اور رابیہ کی بھتیجی سمجھ کر اہمیت دیتا تھا میرے دل میں تمہارے لئے ایسے جذبات ہرگز نہیں تھے میں تو رابیہ سے یہ کہتا تھا کہ اگر اسے تمہارا رشتہ ڈھونڈنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو وہ مجھ سے کہے میں ڈھونڈ دیتا ہوں تاکہ میں رابیہ سے شادی کر سکوں اس نے تم سے یہی بات کرنی چاہی کہ میں نے رابیہ کو پرپوس کیا لیکن تم اس کی بات کو غلط معنیوں ملے گئے تمہیں لگا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں حالانکہ ایسا نہیں تھا اگر آج تم میری بیوی ہو تو صرف رابیہ کی وجہ سے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اس نے آج تک تمہاری ہر خواہش پوری کی ہے اس لئے میں تم سے شادی کرنوں لیکن یہ شرط میں نے رکھی تھی کہ تم سے شادی اسی صورت میں کروں گا جب رابیہ مجھ سے نکاح کرے گی میں نے تم سے پہلے رابیہ سے نکاح کیا تھا میں نے بہت چاہا کہ تمہیں سچائی بتا دوں لیکن رابیہ کو لگا کہ تم یہ سن کر سہ نہیں پاؤ گی ساری زندگی وہ تمہاری خاطر قربانیاں دیتی آئی ہے اپنی خواہشات کو پسے پشت ڈال کر تمہارے موز سے نکلی ہر بات کو پورا کیا ہے مریم کیا تمہارا فرض نہیں بنتا کہ اسے بھی جینے کا حق تو تم دونوں سگی فپو بھتیجی نہیں ہو اسی لئے میری زوجیت میں رہ سکتی ہو لیکن مریم اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ میں رابیہ کو چھوڑ دوں گا تو یہ میرے لئے ممکن نہیں ہے غالب کی بات سن کر میں نے ایک نظر آنسو بہاتی ہوئی اپنی آنی کو دیکھا جو میری سگی نہ ہوتے ہوئے بھی میری لئے سگوں سے بڑھ کر دی اب تک وہ میری خاطر ہس کر قربانی دیتی آئی ہیں آج بھیری باری تھی میں بیٹھ سے اٹھ کر آنی کے پاس آگر ان کے گلے لگ گئی غالب کے دل کا جھکاو بے شک آنی کے جانب تھا لیکن میرے ساتھ بھی انہوں نے کبھی نائنصافی نہیں کی تھی ہم دونوں نے بیٹوں کو جنم دیا تھا اور ویسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ رہتی تھی جیسے پہلے رہا کرتی تھی